بی ایس ایف جوان بھولا فوزی نے جان کے پرواہ کی بنا نہر میں ڈوب رہے ودود کرمی کی بچائے جان بی ایس ایف جوان کی ہر طرف ہو رہی ہے تاریف نرور کرشی منڈی نرور کے سمیپ آر وی سی نہر میں آل صبح کرکڑاتی سردی میں نرور بجلی ویواغ میں پدست وریندر کچھوا کے ڈوبنے کی سوچنا بی ایس ایف جوان ایک سو آٹھ بٹالین برجیش بھولا فوزی کو ملی جو اس سمیہ افکاش پر ہیں تدکال موقع پر پہنچ کر اور نہر میں چھلانگ لگا کر کود کر بجلی ویواغ کی کرمیچاری ویریندر کچھوا کو نہر سے سکوشل باہا نکالا اور پیٹ کے بل لٹا کر پیٹ سے پانی نکال کر بائک سے شاس کے باہاں ڈال ہنریڈ میں بٹھا کر نرور سامدہ ایک سا سکیندر بھیجوا دیا بی ایس ایف جوان برجیش بھولا فوزی کے سنانی کار کی ہر طرف جم کر تاریف کی جا رہی ہے بولی بول کھل رہی تھے تھانے میں جیسے ہی سوچنا ملی لوگ دوڑتے ہو گئے کہ بہاں سے کوئی پانی بیٹا ہوا رہا ہے تو پولیس لوگ بھولی بہاں جا رہے تھے انہی کے ساتھ میں بولا بھائی صاحب کے ساتھ میں ہم بھی پیچھے پیچھے چلے گئے بہاں ہم نے دیکھا نہر کافی گیری تھی تھنڈا پانی تھا بینا جان کی پرواہ کیے بھولا بھوچی اپنے کپڑے اتاو کر تتکال نہر میں کون گئے اور اس بیٹکی کو پکڑ کر باہر نکال لائے اسے الٹا کر کے اس کا پانی نکالا گیا اور موٹر سائیکل پر اس کو پکڑ کر ڈال انڈٹ گاڑی تک پہنچایا اس کو بیٹھا لوایا اور ہسپیٹل تک نربر میں پہنچایا وہ کی سہانی اکار فوجی بھائی صاحب دوارہ کیا گیا میرا نام بریجے شنگ بولا فوجی ہے آپ پدست ہیں آپ میں بی ایس ایف پدست ہوں ایک سوارٹ میں بانی رائستان جیسا لیمیڈ ڈاولا میں تو آج جو گھٹنا گرام ہوگا ہے نیرکار جو بیجلی بھاک کے ایک سخص جو اس پر تیر رہا تھا اس کو آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس کو بہار نکالا تو آپ کو کیا سوچنا ملی ہو کیا گھٹنا گرام تھا پورا ہم سوئے تھانا پرسر میں بولیوال کھلنے کے لیے جاتے ہیں موننگ کا ٹائم تھا تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے پاس میں ایک نہر ہے جو منڈی کے پاس سے گزرتی ہے تو انہوں نے سوچنا دی کہ یہاں پر ایک وقتی ڈوب رہے ہیں اور تو سوچنا پر وہاں پولیس پرساسن بھی نکل لہا تھا اور ہم بھی پیچھے سے سب لوگ مانا ہوتا ہے نا دوڑ کے دیکھا کیا ہو رہا ہے دیکھا تو وہاں کافی لوگ تھے اور وہ ڈوب رہا تھا تو میں نے ٹک شوٹ پہنڈ رہا تھا اس کو تلنک باہر پھیکا اور اس میں نہر میں کون جا تھا اور اس کو میں نے بچانے کا پریاش کیا کیونکہ خوج میں ہونے کے نادے میرا تو دائت تھا سو میں نے تو اپنے دائت کا نیربان کیا ہے اور پھر اس کو باہر نکال گیا اس کا پانی نکالا اور اس کو موٹسالب بیٹھا کے جو ہنڈر اپنے پرساسن کی کھڑیتی اس میں بیٹھوا کے سکرسل اس کو وہاں بھیجا اور ایشوار سے یہ فراتنا ہے کہ وہ سوست ہو جائیں یہ ہمارے لئے کافی ہے